اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضول پیدا کیا ہے دیکھیں ہمارا خیال تو یہی ہے جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضول پیدا کیا جیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے کوئی خاص مقصد نہیں ہے بعض کہتے ہیں بس یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنائے سنجیدہ لوگ بھی آتے ہیں بس یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی ہے ایک نظام ایسا بنائے سو مو سو باتیں ہر ایک اپنے اپنے سوچ رکھتا ہے لیکن خیال ان کا یہ ہے کہ کوئی خاص مقصد نہیں ہے فضول ہے یہ ہمارے عامال تمام عامال ہماری زندگی اس بات کا مبولتا ثبوت ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بلکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارا کوئی مقصد حیات نہیں ہے اگر ہے تو دنیا ہے ظاہر ہے کھالے پیلے جی لے یہ ہمارا یہ نہیں زندگی بس کیا ہے آج حکومت جو الیکشن ہوتا ہے آپ کا کیا منشور ہوتا ہے یہی بس ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ عبادت دلا سے دے کے آپ سے ووٹ لیا جاتا ہے ظاہر آپ کو پیش کیا جاتا ہے بھٹو صاحب نے کیا کرتا ہے روٹی کپڑا اور مطان مانگتا ہے ہر انسان بعض بچے تو جانتے بھی نہیں ہیں وہ ہمیں پتہ ہیں آج کیا ہے عمران خان نے کیا کتنی نوکریہ کتنے گھر پچاس لاکھ ایکڑوں نوکریہ سو دنوں میں بیس ارب ڈالر ایک دن آ جائیں گے نہیں دو سو ارب ڈالر ایک دن آئیں گے دو سو ارب ڈالر دوسرے دن آئیں گے کون وزیر مواصلات جو آج کل ہیں اس نے یہ کہا تھا الیکشن سے پہلے اور ان کے مو پہ دے ماریں گے یہ ان ظاہر کی باتوں سے ہمیں تو انسان ظاہر سے دھوکہ کھا جاتا ہے دھوکہ کھا لیا قوم نہیں کہ نہیں ویسی میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی اس میں ایسا وہ نہیں ہے سب ظاہر کے وہ تماشبین ہیں اور مداری ہیں کوئی بھی اس میں کوئی کام کا آدمی تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فضول نہیں ہے ہماری ذات آپ کی اپنی ذات دیکھیں آپ اوروں کو چھوڑیں اپنے متعلق سوچیں کہ آپ نے ایک دن رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور وہ دن دور نہیں ہے بس صرف آپ کے آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے بس آپ کا کام ختم ہو گیا دنیا سے آپ کا قصہ آپ کہانی بن گئے ایک موت کے بعد ایک کہانی ہمارے باپ ایسے تھے ہمارے دادا ایسے تھے بڑے اچھے تھے یہ تھے بس وہ کہانی ختم ہے ہمیں پر دادا کی کوئی کہانی یاد نہیں ہے ہوں گی کہانی ہوں گی ہمیں یاد ہی نہیں ہے کوئی کتاب ہی نہیں ہے تو دیکھیں یہ بس فجعلناہم احادیث اللہ تعالیٰ نے کھو ان کو میں نے قصے کہانیاں بنا دیا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی زندگی کی کتاب میں کوئی صحیح بات لکھیں کوئی کارامت بات لکھیں کوئی کام کریں کام نہ کیا تو آپ بیکار ہو گئے بیکار لوگوں کو بیکار لوگ جو ہیں وہ امتحان میں فیل ہو جائیں گے جو لوگ زندگی میں امتحان نہیں دیتے زندگی جو ہے وہ ایک امتحان ہے خلق الموت بالحیات اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا اس میں تمہارا ایک امتحان ہے امتحان نہیں سمجھتے تو آپ یعنی پھر فیل ہو جائیں گے زندگی کو اگر آپ نے امتحان نہ سمجھا تو پھر تو آپ فیل ہو گئے امتحان کے دن بچہ جا کے امتحان نہ دے تو وہ کیا پرچہ دے گا فیل ہو جائیں گے ایپسنٹ ہم تو ایپسنٹ ہیں امتحان تو نہیں سمجھتے ہمارے تو مسائل کچھ اور ہیں ہمارے مسائل وہ نہیں ہیں جس کے لئے ہم پیدا کیے گئے ہیں ہمارا مسئلہ تو کچھ اور ہے آپ دیکھ لیں اپنے اپنے مسائل کو آپ اپنے مسائل کو دیکھ لیں ہر ایک اپنے مسائل کو دیکھ لیں آپ کا بس یہی مسئلہ ہے آپ کا مسئلہ کیا ہے بات تو یہ ہے آپ بتائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے آپ خود اکیلے آپ سے اکیلے میں سوال ہوگا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَكَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةَ ہمیں تو دیکھیں کسی بات کا احساس بھی نہیں ہوتا جو ہونے والا ہے جو بتایا جا رہا ہے بلکل بھی یقین نہیں ہے یقین کی کیفیت ہی نہیں پیدا ہوتی اس راستے سے ہٹنے کے لئے ہم تیاری نہیں ہیں جس راستے پر ہم چل لیں مسئلہ تو کچھ اور ہے سُمَّ رُدُّ اِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُ پھر تم سب واپس لے جاؤ جاؤ گے اپنے مولا کے پاس جو حق ہے اور جو سچا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمارا ہے تم میرے پاس اکیلے آوگے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَا اکیلے آوگے ہم تو یہ آپ نے آپ کو اکیلہ نہیں سمجھنا اکیلہ سمجھنا چاہیے آپ اکیلے ہیں آپ نہ کسی کے باپ ہیں نہ کسی کے بیٹے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے بس آپ اکیلے ہیں یہ سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے رشتے منقطع ہو جائیں گے یہ کارٹ ڈالے جائیں گے اور بیٹا باپ سے بھاگے گا ماں بیٹے سے بھاگے گی کوئی پرسانحال نہیں ہوگا آپ کا عوض دی کوئی آپ کا دوست اللہ کی سوا ما لکم من دون اللہ من ولی ملا نصیر کوئی دوست کوئی مددگار کچھ بھی نہیں ہوگا پیغمبر کا تو آپ نے صرف نام لیا ہے ان کی بات تو نہیں سنی ہے پیغمبر کی بات تو ہم سننے رہے ہیں دل کے کانوں سے بارال دیکھیں موضوع میرا یہ تھا یقین کر لیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو فضول پیدا نہیں کیا پھر یہ بھی یقین کر لیں کہ آپ اکیلے جانا ہے آپ کیا جواب دیں گے آپ جواب یہاں پر تیار کر لیں یہ ساری باتیں ہم سوچتے نہیں ہیں لیکن آپ جو یقینی بات ہے وہ اللہ تعالی نے فرما دی ہے قرآن میں جو شک و شبہ سے بالاتر بات ہے اور یقینی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے لئے بنایا ہے جاہیدو فی اللہ حق جہاد محنت کرو اللہ کے راستے میں جتنا کہ حق ہے محنت کا جس نے بھی ارادہ کر لیا آخرت کا اللہ کی ملاقات کا اور اس کے لئے اس کے مطابق کوشش بھی کی ان لوگوں کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی تو دیکھیں اپنے آپ کو تیار کر لیں جو آنے والا وقت ہے جو آنے والا وقت آنے والا ہے جو آپ کے جو آپ کے ساتھ خصوصی طور پر پیش آئے گا اس کے لئے آپ اپنا سب کچھ آتھ تیار کر لیں مطلب بالفرض ایسا ہو سکتا ہے اس وقت زلزل آئے اور ہم سب اس تیخانے میں یا اس درزقہ میں دب جائیں ممکن ہے اب پھر صرف یہ تو نہیں صرف ہماری روح چلی جائے گی جسم تو ٹھیک ہے وہ اکرینے آئیں گی جو بھی آئے گا ہم مچین ری آئے گی وہ ہمارے جسم کو نکال کے دفن کر دے گا لیکن ہم تو چلے جائیں گے پھر یہ ہے کہ وہ تین سوال جو ہیں وہ اس کا جواب آج بھی نہیں ہے ہمارے پاس جو قبر میں پوچھے جائیں گے تمہارا رب کون ہے تمہارا مقصود حیات کیا تھا تم نے زندگی کا مقصد کیا تھا اور کس لئے زندگی گزاری اور تمہارا رہنمہ کون تھا یہ تین سوالات ہوں گے آج بھی ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے سرسری جواب آتے ہیں رٹے رٹائے تم کافر ہو نہیں جی میں مسلمان ہوں یہ ہی جواب ہے وہ شناختی کارڈ والے پوچھتے ہیں مذہب کے خانہ ہے تم پھر احمدیوں کا الگ ہوئے وہ حل دے نہ پڑتا ہے اس پہ بڑا مسئلہ ہے وہ ضروری ہے خانہ آپ نبی کو مانتے نہیں ہوں خاتم الانبیان کا کیا مسئلہ ہے نبی کی تو تم مانتے ہی نہیں ہوں تو پھر نبی کے تم جو بھی ہوں تو دیکھیں فضول پیدائش نہیں ہے یہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا سوچتے نہیں ہیں اور دنیا کے چنگل میں ہم اس طرح پھسے میں ہیں کہ یہ بات ہم سوچنے کے لئے تیار بھی نہیں ہے بات کرتے ہیں ایک بقوے کے بات وآخر دعوان عن الحمدللہ رب العالمين مولایا صلی وسلم دائما آبادا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہیم